انگلینڈ نے چوتھے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کو ایک عبرتناک شکاست دیکھ کر سیریز اپنے نام کر لی ہے جس کے بعد بابر آزم اور موہین علی کا انتہائی دلچسپ دل دیلا دینے والا انٹرویو جاری ہوا جس میں بابر آزم کا انٹرویو میں کہنا تھا کہ ہم جان بوجھ کر آ رہے ہیں کچھ امپیروں کی غلطیاں اور اس کے بعد جو مین وجہ تھی وہ ہماری ہی ٹیم کے کھلاڑی تھے ہماری ٹیم میں دو گروپ بان چکے ہیں ان سب کا مجھے پتہ ہے گروپ کیوں بنے کس نے بنائے اور کیسے بنے ہیں جب دو گروپ بنیں گے تب کبھی بھی جتنے بھی بڑے کھلاڑیوں ٹیم نہیں جیت سکتی اور ہماری ٹیم کا یہ یال ہے مجھے یہ ٹینشن لگ رہی ہے کہ ہم ورلڈ کپ کیسے جیت سکیں گے میں ابھی پی سی بی کے چیرمین موسی نکوی کو خط بھیجتا ہوں کہ جل سے جل تیم میں تبدیلیاں کریں یہ جو گروپ بنا رہے ہیں ان کو بار کریں اور نئے کھلاڑیوں کو اندر لائیں تاکہ ورلڈ کپ سر پر ہے ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے اور ہماری ٹیم کا حال یہ ہے کہ ہم انگلینڈ جیسی ٹیم سے میچ نہیں جیت سکتے اگر یہاں پر ہم انگلینڈ سے آ رہے ہیں تو پھر ورلڈ کپ ہم کیسے جیت سکتے ہیں اس کے بعد موین علی کا انٹرویو میں کہنا تھا کہ ہوم گیرون میں ہارنا بہت مشکل ہے اس وجہ سے ہم جیتے ہیں اور ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم میں تبدیلیاں کریں آپ کی ٹیم میں گروپ بندی ہے جس کی وجہ سے آپ مسلسل شکست کا سامنا کر رہے ہیں اس بارے میں آپ بھی کومیٹس میں بتائیں کہ پاکستان ٹیم کی ہارنے کی اصل وجہ کیا تھی کیا پاکستان ٹیم اسی ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ جیت سکے گی یا ٹیم میں تبدیلیاں ہونی چاہیے اپنی رائے دیں